مجھے یہ بتائیے سب سے بہلے کیا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھیں یہ مناظر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نیشنل پریس کلب کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس وقت میٹرک اور انٹر کے سٹوڈنٹس بڑی قاداد میں پریس کلب کے باہر موجود ہیں اور یہ احتجاجی مظہرہ کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے اس کی ساری تفصیل اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے جو ن پینل کو سپسکرین کرنے اور یہ بیل آئیکن آپ نے آل پی پریس کرنا ہے تاکہ ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی اہم ریل لیٹسٹ اپلیٹس ہوں بروقت آپ تک پہنچتی رہیں تو نیشنل پریس کلب کے باہر اس وقت سٹوڈنٹس کی بڑی تعداد موجود ہے یہ میٹرک اور انٹر کے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ پروٹسٹ کر رہے ہیں ایکزیمز کی خلاف اور ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے حکومت سے کہ اس سال بغیر امتیانات کے ان کو پرمو کیا جائے اسی وجہ سے کثیر تعداد میں بڑی تعداد میں جو سٹوڈنٹس ہیں پریس کلب کے باہر موجود ہیں اور حکومت کے خلاف اور جناب فاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ انہی سٹوڈنٹس نے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے اور ہمیں پرموٹ نہ کیا گیا اس حال تو ہم جو ہے نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرہ ب کریں گے اس کے علاوہ جو دیگر مقامات ہیں ان پر بھی مظاہرے سٹوڈنٹس کی جانب سے کیے جائیں گے تو اسی کا ایک عملی مظاہرہ جو ہے ابھی دیکھنے میں آیا ہے یہ سٹوڈنٹس بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں اور پولیس کی جانب سے ان پر لاتھی چارج بھی کیا گیا ہے سب جانتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اگزیمز لینے کے لیے باقاعدہ تیاریاں کر لی گئی ہیں سندھ میں اگزیمز شروع ہو چکے ہیں جبکہ پنجاب کے پی کے فیڈرل کی جانب سے ب باتیں کی جا رہی ہیں جو فاقی وزیر تعلیم ہیں انہوں نے بھی آج صبح ایک اہم جو ٹیلی ویجن انٹرویو تھا اس کے دوران یہ بات کلیرلی بتا دی تھی کہ آپ کے جو اگزیمز ہیں اس سال کینسل نہیں ہوں گے امتحانات ضرور لیے جائیں گے اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ افواہوں پر یقین کرنے کی بجائے اپنی جو تیاری ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہ اگزیمز میں فیل نہ ہو جو الیکٹف سبجیکٹس ہیں انہیں کے جو ہیں پیپرز وہ لیے ج جائیں گے لیکن پھر بھی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اس موسم میں اس گرمی کے موسم میں سٹوڈنٹس باہر موجود ہیں اس دھوپ میں اور وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں چینلز جو ہیں مختلف وہ بھی ایڈوکیشنل چینلز جو ہیں وہ بھی سٹوڈنٹس کے حق میں ان کی آواز کو حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں میں نے بھی ذاتی طور پر کافی ویڈیوز جو ہیں اس پر بنائی ہیں میرا چینل بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ موجود ہے ان کی حق کی آواز جو ہے وہ ہم اکامے بالا تک پہنچاتے رہیں گے ہمارا یہ تقاضی رہے گا کہ سٹوڈنٹس کو اس سال بغیر امتحانات کے پروموٹ کیا جائے کہ ان کی تیاری اس لیول کی نہیں ہے اور وہ ایکزیمز نہیں دینا چاہتے ہیں مزید کوئی اہم اپ ڈیٹ آتی ہے ایکزیمز کے حوالے سے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے جو فرنڈز ہیں ان کو بھی یہ باتیں پتہ لگ سے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے اور کیا آپ امتحان دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ